بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کو کوئی اور مارے نہ مارے لیکن قدرتی آفات امریکہ کو ضرور مار دیں گی امریکہ میں بھارتی کٹ پتلیوں کی پروپیگنڈا مہم کو کشمیریوں نے دلائل سے ناکام بنا دیا رانہ سناولہ کی کھلی وارننگ کے اب امران خان یا ہم میں سے کوئی ایک بچے گا خواہش تو ہے کہ ہم دونوں رہیں لیکن رانہ سناولہ نہیں رہے گا امران خان مغرب کے لیے ہم ہی کافی ہیں چائنہ کے ساتھ فوجی اتحاد قائم نہیں کریں گے صدر پیوٹن انتخابات کے لیے جب تک دونوں راضی نہ ہوں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے چیف جسٹس آف پاکستان ننہ حافظ قرآن جو اپنی والدہ کا سہارا بننے کے لیے گلی گلی پھٹتا ہے تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفسیر کی جانب نیتن یہو نے عدالتی اصلاحات کے نام پر سیاہ قوانین مدارف کروائے ہیں جس پر نہ صرف ملک گر احتجاج جاری ہے بلکہ کابینہ میں شامل کچھ وزرہ نے بھی شدید مخالفت کی ہے ان ترمیم کے ذریعے وزیر اعظم نیتن یہو پر رشتہ دار سے قیمتی تحائف لینے اور اسے اپنی ملکیت میں رکھنے کے کیس پہ نجات مل جائے گی اس کیس سے وہ وزارت عظمہ کے لیے نا اہل بھی ہو سکتے تھے قانون کے خلاف ہزاروں مظاہدین نے پارلیمنٹ کا گہراؤ کر لیا نام نہات عدالتی اصلاحات کے خلاف اسرائیل کے کونے کونے میں شدید احتجاج جاری ہے اور وزیر دفاع نے بھی اس پر احتجاج کیا ہے اور مظاہرین کے خلاف کریکٹون آپریشن کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا اختلاف رائے پر نیتن یہو نے وزیر دفاع کو عہدے سے برطرف کر دیا جس پر مظاہرین مزید مشتعل ہوگے بتایا جا رہا ہے کہ نیتن یہو ایک تقریر کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ اپنے عدالتی اصلاحات کے منصوبے کو معتل کرنے کا اعلان کریں گی تاہم اس دوران وہ عدالتی اصلاحات منصوبے کے مخالف کرنے والے وزیر دفاع کی بحالی کا اعلان نہیں کریں گے اسرائیلی صدر اسحاق ہر جوگ نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ عدالتی نظام میں اصلاحات کے منصوبے کے متعلق قانون سازی کو فوری طور پر روک دیں اس منصوبے نے ملک کو مہینوں تک تقسیم کیا ہوا ہے چائنہ اور امریکہ کے درمیان مسلسل بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سابق امریکی وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے دنیا میں دوسری سر جنگ شروع ہونے کے خطرے سے خبردار کر دیا ہے ان کے مطابق یہ دوسری سر جنگ پہلی سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہوگی ہنری کسنجر نے کہا کہ چائنہ اور امریکہ کے درمیان ایک نئی سر جنگ شروع ہو سکتی ہے دونوں ملکوں کے پاس ایک جیسے معاشی مسائل ہیں جو پہلی سر جنگ کے دوران نہیں تھے یاد رہے دوستو کہ پہلی سر جنگ انیس سو چالیس کی دہائی کے وز سے شروع ہو کر انیس سو نوے کی دہائی کے اوائل تک امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جاری رہی تھی ہنری کسنجر نے کہا کہ دو بڑی اقتصادی طاقتیں اب حریفوں میں بدل چکی ہیں چائنہ کی جانب سے مغرب کی طرف رکھ کرنے کا انتظار کرنا جائز نہیں ہے چائنہ نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ ان کے ملک اور امریکہ کے درمیان نئی سر جنگ کا آغاز پوری دنیا کے لیے تباہی کا باعث ہوگا دوستو یاد رہے کہ کسنجر نے اس سے پہلے بھی چائنہ امریکی تنازع کی سنگینی کے متعلق خبردار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ تنازع انسانیت کو درپیش سب سے بڑے چیلنگ میں تبدیل کر دے گا یاد رہے دوستو کہ تائیوان کے جزیرے کا معاملہ ہو گوبارے یا ٹک ٹاو کے دریئے جسوسی کا معاملہ ہو چائنہ اور روس کے مبین بڑھتے ہوئے تعلقات پر امریکی بیچینی میں اضافہ ہو رہا ہے دوستو امریکہ کو کوئی مارے نہ مارے لیکن یہ قدرتی افات امریکہ کو ضرور ٹھوک دیں گی امریکہ کی کئی ریاستوں میں درپیش توفانی ہواوں کے خوف سے ہنگامی حالات کا اعلان کیا گیا ہے امریکہ کے محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ دو دن میں توفانی ہوایں چلیں گی اور سلابی باشوں کا سامنا کرنا ہوگا توفان اور سائیکلون کی رفتار تین سو کلو میٹر فی گھنٹے تک پہنچے گی گزشتہ دنوں امریکہ کی ریاست میں سی سی پی میں آنے والے توفان کے نتیجے میں پچیس لوگوں کی جان جا چکی ہے اور سیکلون افراز زخمی بھی ہوئے ہیں امریکہ واشنگٹن میں بھارتی حکومت کے کٹ پتریوں کی پروپیگنڈا موہم کو کشمیریوں نے دلائل کے ساتھ ناکام بنا دیا واشنگٹن کے نیشنل پریس کلم میں کشمیر کے بارے میں پینل ڈسکشن کی آرڈ میں بی جے پی حکومت کے کچھ کٹ پتریوں کی طرف سے ایک پروپیگنڈا موہم کو کشمیریوں نے دلائل کے ساتھ ناکام بنا دیا نام نہات بحث جاری تھی جب امریکہ میں مقیم کشمیریوں کا ایک گروپ حال میں داخل ہوا اور سامین کو مقبوضہ اور جمعہ کشمیر میں موڈی حکومت کے اصل چہرے سے اگا کیا بحث کے دوران سامین کی طرف سے ایک سوال اٹھایا گیا کہ خوبیت قیادت کی اتنی بڑے پیمانے پر گرفتاری کا جواز کیا ہے جس پر ان کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنی غلطیوں اور نفرت انگیز تقریروں کی وجہ سے جیلوں میں ہیں وہ اپنی جنگی جرائیم کی پیداشت میں جیلوں میں ہیں جس پر امریکی نزاد کشمیریوں نے ان کو کشمیر کے بارے میں جھوڑ پیلانے سے روک دیا اور اپنے دلائل سے ثابت کیا کہ کشمیر کی تحریک آزادی حقیقی ہے اور اس کا تخریب کاری سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ خوبیت قیادت نے کبھی فرقہ وارد کی بات نہیں کی اس کی بجائے وہ جمعوں اور کشمیر کے تمام طبقات اور نصری برداریوں کے لیے حق خود ارادیت کا مطالبہ کرتے ہیں ہم اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حل کا مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے نام نہاد پینل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں کی جد و جہد آزادی کو بدنام کرنے کے لیے مودی حکومت ان لوگوں کو پیسے دیتی ہے جس کے بعد مباحثے کے منتظمین کشمیری گروپ اور حلیت قیادت کے خلاف گالم گلوچ کرنے لگے جس سے سامین کو ان کی اصلیت کا پتا چل گیا رانہ سناولہ نے کھلی وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب عمران خان یا ہم میں سے کوئی ایک بچے گا عمران خان نے سیاست کو وہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے کہ اب دونوں میں سے ایک ہی بچے گا اور ایک ہی کا وجود باقی رہے گا اس لیے جب ہم سمجھیں گے کہ ہمارے وجود کی نفع ہو رہی ہے تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس میں یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ کام کریں یا نہ کریں یہ جمہوری ہے اور یہ غیر جمہوری ہے یہ اصولی ہے اور یہ غیر اصولی یہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں انارکی پھیل چکی ہے عمران خان جس سطح پر معاملات کو لے گئے ہیں اب یا تو وہ سیاست میں منفی ہوں گے یا ہم ہوں گے اب معاملات پوائنٹ آف نو ریٹن سے بہت آگے جا چکے ہیں رانہ سناولہ کے بیان سے متعلق عمران خان کا کہنا ہے کہ خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ وہ نہیں رہیں گے عمران خان نے کہا کہ اگر آج نامعلوم پیچھے ہو جائیں تو یہ حکومت ختم ہو جائے سیاست دانوں کے لئے مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کلے ہوتے ہیں اور جو امپائر کو ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں ان کو لیول پلین فیلڈ کا کیا پتہ کیا ہوتی ہے صحافی نے سوال کیا کہ ملک میں کس کی حکومت ہے جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ سب کو معلوم ہے ملک میں رول آف لا ختم ہو چکا ہے صحافی نے سوال کیا کہ نواز شریف اپنے بھائی کی حکومت میں بھی پاکستان نہیں آرے کیا کہیں گے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف انتظار میں ہے کہ مجھے نہ اہل کیا جائے یا مار دیا جائے صحافی نے سوال کیا کہ آپ گرفتاری پر بہت مضاہمت کر رہے ہیں جس پر عمران خان نے کہا کہ میں نے کوئی جرم کیا ہو تو گرفتاری دوں یاد رہے دوستو کہ عمران خان نے رانہ سناؤلہ کے بیان سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستی دائر کی ہے روسی صدر پیوٹر نے کہا ہے کہ ان کا ملک چائنہ کے ساتھ فوجی اتحاد قائم نہیں کر رہا ہے ان سے پوچھے گئے اس سوال کا جواب دیا کہ کیا روس اور چائنہ کے درمیان توابن مغرب کے لیے خطرہ ہے صدر پیوٹر نے کہا کہ نہیں یہ الزامات حقیقت سے قدی مطابقت نہیں رکھتے روس چائنہ کے ساتھ کوئی فوجی اتحاد نہیں بنا رہا بلکہ فوجی اور ٹیکنیکی شعبے میں توابن کر رہا ہے دوسری طرف پچھلے کچھ عرصے سے چائنہ اور روس کے درمیان بعض اہم امور پر تعلقات قریب ہو رہے ہیں اگرچہ چائنہ نے اپنے مغربی پروسی ملک یوکرین کے خلاف روس کی فوجی مہم کی واضح حمایت نہیں کی لیکن اس نے روس پر کسی بھی طرح سے تنقید بھی نہیں کی البتہ چائنہ نے ایک سے زیادہ بار نیٹو کو روس کو اشتیال دلانے کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے چائنہ کے صدر شی جنپنگ اور روسی صدر پیوٹر نے چند روز پہلے ماسکو میں پارٹنرشپ کا اعلان کیا تھا جس کا مقصد امریکی اثر و رسول کا مقابلہ کرنا تھا اس موقع پر دونوں صدر نے کہا تھا کہ توان کے کوئی ممنوع شعبے نہیں ہوں گی یہ چائنہ روسی میل جول دوستو ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب ایک طرف امریکہ اور روس اور دوسری طرف چائنہ کے درمیان کی شیدگی بڑھ رہی ہے جنگ نے امریکہ کو روس پر ہزاروں پبندیاں آئیت کرنے پر اکسایا جس سے چائنہ اور روس کے درمیان قربت بڑی ہے پنجاب اور کیپی انتخابات کے معاملے میں چیف جسٹیس آف پاکستان کی جانب سے بنایا گیا پانچ اکنی لارڈر بنچ سماد کر رہا ہے پی ٹی آئی کے وکیل علی زفر نے کہا کہ وزارت داخلہ اور دفاع نے سیکیورٹی اہلکاروں کی فراہمی سے انکار کر دیا ہے آئین انتظامیہ کے عدم دعاوں پر انتخابات ملتبی کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیا گیرنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے سپریم کورٹ آئین اور اپنے حکم پر عمل درامت کرائے علی زفر نے کہا کہ فنز نہ ہونے کی وجہ مان لی تو الیکشن کبھی نہیں ہوں گے چیف جسٹیس آف پاکستان نے کہا کہ آرٹیکل دو سو چوبون آئین میں دیگئی مدت کو تبدیل نہیں کر سکتا آرٹیکل دو سو چوبون آئین کی خلاف وردی کی اجازت نہیں دیتا بعد میں چیف جسٹیس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ انتخابات کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے چیف جسٹیس نے کہا کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ تمام فریقین دستو گرے باہ ہیں تحریک انصاف اور حکومت یقین دھیانی کروائے کہ شفاف انتخابات چاہتے ہیں یا نہیں ہم ہوا میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک تمام فریقین راضی نہ ہو قیام امن کے لیے تحریک انصاف نے کیا قدار ادا کیا ہے الیکشن چاہتے ہیں تو فریقین کو پر امن رہنا ہوگا عدالت نے شفاف انتخابات کے لیے پی ٹی ای اور حکومت سے پر امن رہنے کی یقین دھیانی مانگ لی چیف جسٹیس آف پاکستان نے کہا کہ یقین دھیانی کیسی ہوگی یہ فیصلہ دونوں فریقین خود کریں چھوٹی عمر میں بڑا انسان بننا ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے کیونکہ دنیا کی ستم ذریفی اور مکرو چہرہ ہر کوئی نہیں دیکھتا اپنے گھر والوں کی مدد والدین کا سہارا بننا ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے کچھ تو اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں جبکہ کچھ عملی طور پر کچھ کر دکھانے کا عظم رکھتے ہیں ایک ایسا ہی حافظ قرآن شہزادہ سب کی توجہ حاصل کر رہا ہے جو اپنے والدین کا سہارا بننے کے لیے سڑکوں پر سمو سے بھیجتا ہے کراچی کے علاقے نازمہ باد پاپوش نگر زکیہ مسجد کے سامنے والی گلی میں موجود یہ ننہ حافظ قرآن رات کے آٹھ بجے بھی سمو سے بیچ رہا تھا ننہ بچہ شام پانچ بجے سے مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر گھر پہنچ کر والدہ سے سمو سے لیتا ہے اور بزار اور گلی میں انہیں بیچنے پہنچ جاتا ہے چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے والدہ بزار تو جانے نہیں دیتی کیونکہ بزار دور ہے تاہم ننہ حافظ قرآن گلی میں ہی کاکوں کی رات تکتا رہتا ہے جب کبھی سمو سے بک جاتے ہیں تو گھر پیسے لے جاتا ہے اور جب کبھی نہیں بکتے تو رات کے کھانے میں یہی سمو سے کھانے پڑتے ہیں اپنی محنت کے بل بوتے پر بھیک مانگنے یا دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے لاکھ درجے بہتر یہ ننہ حافظ قرآن اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے ننہ بچہ نہ صرف دینی تعلیم کو لے کر چل رہا ہے بلکہ دنیا کو بھی ساتھ لے کر چل رہا ہے یہ ننہ حافظ قرآن ان تمام افراد کے لیے بھی مثال ہے جو ہر کام میں رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور اسے اپنے اوپر بوجھ سمتے ہیں تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ